مریم نواز مریم نوافل پڑھوا کر کے اور اپنے گناہ ماف کروا رہے تھے کراچی والوں کو ان کی ضرورت تھی پاکستان والوں کو ان کی ضرورت تھی شہباز شریف یہاں موجود نہیں تھے کراچی کے لوگوں پر جو افتاد پڑھی تھی اس وقت اللہ میاں یاد کیوں کرنا آیا نور اللہ عرفشن صاحب میں آپ کی بات کو انڈوز کرتا ہوں جب بماری آتی ہے جب حادثے آتے ہیں تو وہ پوچھ کر نہیں آتے اور بلکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور کیونکہ غالباً رمضان مبارک کا موقع تھا اور میاں صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مدینہ پاک میں عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن یہاں پر حکومتی مشینری موجود تھی اور پھر میاں صاحب عمرے کے بعد آئے تھے کوشش بھی کی لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے آج میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اچانک زلزلے کا آنا اچانک بماری کا آنا کرونا کا آنا ڈینگی کا آنا اپنی جگہ پر لیکن مری میں لوگ سہر و تفریق کے لیے گئے تھے سر پورا سا توقف کیجئے رانا صاحب میں آپ کی طرف آنگا رانا صاحب پلیز مجھے انٹروین کرنے کی اجازت چاہیے آپ سے سر یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ کراچی میں میں نے گلہ پھار پھار کر کے پانچ لاکھ دفعہ وزیراعظم پر سوالات اٹھائیں کہ کراچی میں جہاز گرا سو افراد کا وزیراعظم کو توفیق نہیں ہوئی وہ اپنے خاندان کے ساتھ ننتھی اگلی میں کرونا کے دنوں میں پکنک مناتے رہے سر نواز شریف سے میری کون سی رشتہ داری ہے کہ میں آپ کے اس اعتراف کے بعد نواز شریف کی جان اتنی آسانی سے چھوڑ دوں حکومتی مشینری تو عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی یہاں موجود تھی لیکن وزیراعظم اس وقت یہاں لوگوں کو چھوڑ کر کے اور نوافل پڑھنے چلا گیا سر اس سے آپ لوگوں کی پریاریٹی کا اندازہ نہیں ہوتا میں آپ کی بات کو انڈوز کرتا ہوں اور میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں میں آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہوں بڑا وزن ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈیزیزز یا بماری جب بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو اس کا اندازہ ایک دن میں نہیں ہوا اور میاں صاحب بالکل اپنا جو ان کا عمرہ تھا اس کو شاڑ کیا لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اس وقت مدینہ پاک میں تھے لیکن اس کے بعد آگئے تھے اور پھر میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرتفری کے لیے جانا اچانک زلزلے کا اور بماری کا آنا میں سمجھتا ہوں دردناک واقعہ کو ہم دردناک ہی کہتے ہیں وہ جب سانیہ مانل ٹاؤن ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں سانیہ سائیوال کی رپورٹ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو مار دیا جاتا ہے اور مری میں کریڈٹ لے رہی ہے گورنمنٹ آرفین صاحب ذرا تھوڑی سی اس پوائنٹ پر فاج توری صاحب کا ٹویٹ ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ گاریاں گری مری میں انٹر ہو چکی ہیں ٹوریسٹ کی آمد ہے اور حکومت کی یہ آپ دیکھیں خوشحالی ہے لوگوں کی وہ کریڈٹ لے رہے تھے تو پھر انتظام کس نے کرنے تھے وہاں کی جو انتظامی ہے جو ایسی ہے ٹی سی ہے وہاں اور وہاں مری کے جو انتظامی ہے وہ کدھر تھے وہ کدھر تھے راستے کلیر کس نے کرنے تھے اور بیس گھنٹے لوگ سنے نورل آرفین صاحب بیٹ بیس گھنٹے لوگ پھنسے رہے سلجی سے تھٹھر مر گئے لیکن لوگ وزیر آزم صاحب آدھے گھنٹے کے فاصلے پر گھوم رہے تھے